صدق ملک یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں انسان میں سب سے جو بری چیز ہے وہی انصر دیکھا جاتا ہے تو یہ نیگٹیو سیاست ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انگریزی میں بول رہے تھے تو فورنڈ ماسٹرز کو اڈریس کر رہے تھے اگر پاکستان کی پالیسی پہ کچھ تنقید کر رہے تھے تو نیشنل سیکیورٹی کو انڈرمائن کر رہے تھے کس طرح سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کا دیکھئے تین چار چیزیں ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے ڈیریکٹ حملہ کیا اور ان کے والد کو پر حملہ کیا عصد عمر صاحب نے اور عمران خان صاحب نے بھی تو پھر کیا آج کے بعد اب والدین کے اوپر باپ کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے کسی بھی حوالے سے چاہے وہ انیس سو اکتر ہو چاہے وہ سرکاری افسران کے کوئی معاملات ہوں تو کیا آج کی سیاست میں ہم نے یہ تیک کر رہے کہ ہر ایک کا باپ جو ہے اور اگر حملہ کیا جا رہا ہے تو جوابی حملہ بھی پھر باپ کے اسی نکتہ نظر سے کیا جانا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے اور بڑا افسوس ہوئی ہے عصد عمر صاحب کے اس رویے پہ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بڑا ویمنز ڈے کے اوپر انہوں نے اتراز کیا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کا نام اپنے نام کے ساتھ کیوں جوڑا آئے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ویمنز ڈے کے اوپر کتنی سیکسسٹ گفتگو کر رہے ہیں کہ تم اپنی ماں کا نام اپنے نام کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو یہ ہے گفتگو ویمنز ڈے پہ کرنے والی اور آپ مجھے بتائیے ابھی عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا آپ نے شاید وہ مراسلہ دیکھا بھی ہوئی ایک نوٹیفیکیشن کروایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عمران احمد خان نیازی مت کسی بھی فارمل کمیونیکیشن میں لکھا جائے مجھے عمران خان لکھا جائے تو آپ نے کہا کہ وہ شرمندہ ہیں زرداری پہ تو آپ نیازی پہ شرمندہ ہیں یا احمد پہ شرمندہ ہیں کس پہ شرمندہ ہیں جو آپ اپنے نام سے یہ چیزیں ڈراؤپ کر رہے ہیں جلدی حکومت اپنے آپ کو یہ یقین دلالے کہ وہ حکومت ہے اور اس کو حکومت کے طور طریقے جو ہیں اپنانے چاہیے اتنی جلدی بہتر ہوگا تو سر آپ کے خیال سے یہ حکومت ہونے کے تقاضے جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آرہے اور یہ ان کی امیچورٹی ہے آپ کے خیال سے بدنیتی نہیں ہے یا دونوں ہیں امیچورٹی اور بدنیتی آپ اس کو جذباتی پن کہہ سکتے ہیں ایک بچے گانا پن بھی بعض اوقات نظر آتا ہے دیکھیں آپ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ تو بڑے بالک شخص ہیں اور بڑے پڑے لکھے شخص ہیں اور سیاست میں بھی ایک عرصہ ان کو ہو گیا ہے تو اس طرح کی گفتگو ان کو بھی میرا خیال ان کے لیے مناسب نہیں تھی اور جہاں تک دیکھیں ایک پارلیمنٹ کے اندر نوک جونک ہوتی ہے فکر بازی ہوتی ہے لیکن فکڑپن میں اور مزاہ میں جو فرق ہے اسے تو ملہوز ہے خاطر رکھنا چاہیے نا جب آپ ایک دائرے سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ فکڑپن ہو جاتا ہے جو اسمبلی میں نہیں ہونا